اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خریہ سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسین فروکس موڈ کو بیریہ ٹاؤن فیس فور میں قتل کر دیا گیا تھا اور دوستو اسی دران کافی ذریعی یوڈیو پہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ ساؤت افریقہ کے پلیئر ایوی ڈویلیر نے کوئی بیان جاری کیا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے لیکن دوستو آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو موسین فروک کے کیس کو پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہیں لیکن اصلی قاتلوں کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا پلیز بھی اس کیس کو گول مٹول کر رہی ہے اور اسی دران ان کی والدہ کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے اس سب کا الزام ملک ریاض پہ ڈال دیا تھا کہ ملک ریاض نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے انصاف ملے اور اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کا نام خراب نہ ہو شاید اس لئے ملک ریاض اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوستو پلیز بھی اس کیس کو گول مٹول کر رہی ہے پھر پلیز نے اس کیس میں ایک لڑکی کو ملاوث کی ہے اور اسے محسن فروق کی گر فرنڈ قرار دی ہے پلیز کی طرف سے بھی کافی چالیں چلی گئی ہیں لیکن وہ نکام ہوئی ہیں صرف محسن فروق کے چانے والوں کی وجہ سے دوستو محسن فروق کی والدہ کے بیان میں یہ بھی کہنا تھا کہ محسن فروق کے جتنے بھی چانے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں تا کہ محسن کو انصاف ملے اور دوستو ہماری بھی دعا ہے کہ محسن کو جلد سے جلد انصاف ملے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں آپ بھائی جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں تا کہ اور بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچیں اور وہ بھی محسن کو انصاف دلانے میں ہاتھ بڑھائیں دوستو اسی دوران ان کے مامو کا بیان آیا تھا اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جب بھی پلیس والوں کے پاس جاتا ہوں اور انکواری اوفیسر سے یہ جب پوچھتا ہوں کیا آپ نے محسن کے قاتلوں کو پکڑا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کے گروہ کو پکڑا ہے اور انہی میں سے ہی محسن کے قاتل مجود ہیں اور یہ بات ہم بہت جلد میڈیا پہ بھی بتا دیں گے لیکن دوستو بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ کیا واقعی اے بی ڈیویلیر نے ایسا کوئی بیان دیا ہے محسن فروغ کے حوالے سے تو دوستو ہمارا کام ہوتا ہے سچائی بتانا تو دوستو ایسا کوئی ویڈیو بیان جاری نہیں کیا گیا اے بی ڈیویلیر کے طرف سے لیکن اگر کیا بھی گیا ہوتا تو ضرور بریکنگ نیوز یہ چلتی اور یہ ویڈیو وائرل ہوتی تو دوستو ابھی تک اے بی ڈیویلیر کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں کیا گیا آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو وہ فیک ہیں دوستو اگر اس حوالے سے آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں تو وہ فیک ہے ویڈیو جھوٹ پر مبنی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوستو ہماری دعا ہے کہ موسین فروغ کو انصاف ملے اور آپ سب بھی دعا کیا کریں کہ انہیں انصاف ملے کیونکہ دوستو ان کے کیس کو پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی موسین فروغ کو کوئی سپورٹ نہیں ملی تو ہمیں چاہیے ہم جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں تو ہم عوام بن کے موسین فروغ کا ساتھ دیں تاکہ موسین فروغ کو انصاف مل سکے تو دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے جتنی بھی اگر ویڈیو پھر سے میں یہ بات دھرا رہا ہوں اگر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھیا اس حوالے سے کہ اے بی ڈی ویلیر کا کوئی بیان آیا ہے تو یہ جب تو یہ سب باتیں جھوٹھی ہیں ان کا ایسا کوئی بیان نہیں آیا تو دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ریال ویڈیو اور ریال نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ